بہت ہی مہتوپن اور بہت ہی ایکسکلوسیو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان تصویروں کو ان تصویروں کے ذریعے جس میں کی پرحان منتری نریند مودی مدر پردیش کے مکھی منتری شریف راہ سنگھ چوہان اور تمام جو اس کاریکرم سے جوڑے جو لوگ ہیں وہ اس کاریکرم ستھر پر موجود اور یہ دیکھئے پرحان منتری ان تمام آٹھو چیتوں کو ان کے کریٹس کو اب یہ کھول دیا گیا اور یہ دیکھئے پہلا چیتا خود فوٹوگرافی کرتے ہوئے یہ بہت ہی بہت زیادہ یہ مہتوپن پل آپ سوچئے ستر پچھتر سال ہو گئے ہمارے دیش میں چیتے ویلپت ہو گئے تھے اور اس ویلپتی کے بعد کئی سالوں تک بہت ویچار ویمرش کے بعد کی آخرکار پھر سے ہمارے جنگلوں میں کیسے چیتوں کی واپسی ہو سکے یہ دیکھئے وہی چیتے اب ہمارے نامیبیا کی یہ چیتے اب کونو نیشنل پارک میں پہنچ چکے ہیں یہ آس پاس کے واتاورن کو دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک بہت ہی الگ انہیں احساس ہو رہا ہوگا نامیبیا کے جنگلوں سے اب یہ سیدھے بھارت کے جنگلوں میں نیشنل کونو نیشنل پارک میں اب یہ پہنچ چکے ہیں پرہان منتری اس بہت ہی مہتوپن کھشن کا لطف اٹھاتے ہوئے اور ان تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے دیکھا مدھ پردیش کے مکی منتری شریفرہ سنگھ چوہان بھی موجود تھے آٹھ کل کل آٹھ چیتوں کو ہندوستان لائے گیا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان میں پانچ مادہ چیتا ہیں اور تین نر چیتا ہیں ان آٹھوں چیتوں کو آپ نے دیکھا پرہان منتری نے وشیس جو کریٹس تھے ان کریٹس کو کھول دیا گیا اور پھر وہ سب ہی آٹھ چیتے اب مکت ہو چکے ہیں لیکن یہ ابھی جنگلوں میں نہیں جائیں گے یہ ایک بہت ہی خاص ایریا بنایا گیا ہے انہی خاص ایریا میں ابھی یہ ایک مہینے تک رہیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی لگا تھا منیٹرنگ کی جا رہی ہے منیٹرنگ کی جائے گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیتوں کے جو گردن ہے اس پر ایک کولر جو جی پی ایس ٹیگ ہے وہ لگا ہوا ہے تاکہ ان کی منیٹرنگ کی جا سکے اور میں اسی پر لوٹ بھی رہا تھا کی سب ہی چیتوں کے گردن پر ان کے نام یا پھر کوڈ کے حساب سے سیٹیلائٹ یا پھر جی پی ایس وی ایچ ایپ کولرز لگا دیے گئے ہیں اور اسی نیشنل پارک میں جو ہم آپ کو دکھا رہا ہے یہ کونوں راشتری ہے ادھیان کونوں نیشنل پارک اس میں ایک ڈیٹا ڈاؤنلوڈ فیسلیٹی سینٹر بنائی گئی ہے اور اس ایکوپنٹ کو ریڈیو ٹیلی میٹری ایکوپنٹ کو خریدنے اور فیسلیٹی بنانے کی ساری پرکریہ چار سے چھے مہینے میں پوری کر لی جاتی ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے گردن میں ان کو وہیں پہ ان چیتوں کو لانے سے پہلے ہی ان کو نامی بیا پہنچا دیا گیا تھا اور پھر انہیں یہ تمام جو کولر ہیں آر ایف یہ کولر ان کو لگا کر ہی انہیں انہیں لائے گیا ہے ریڈیو کولر ہیں انہیں اور تاکہ ان کی جو ٹریکنگ ہے ان کی نگرانی وہ ہو سکے ریڈیو کولر کے ذریعے اور پھر انہیں ہم جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ان کو آئی سولیشن میں رکھا جائے گا اور پھر انہیں جنگلوں میں موقت کیا جائے گا